ہیلو دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آج کے اس نئے ویڈیو میں دوستو آپ نے ابھی جو سکرین پر نیو ٹرینڈنگ سٹیٹس ویڈیو دیکھا ہے اس طریقے کا سٹیٹس ویڈیو بنانا چاہتے ہیں دوستو اپنے فوٹو کے ساتھ یا کسی کے بھی فوٹو کے ساتھ ایسا ویڈیو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کو اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سسکرائب کرنا ہے دوستو اس اسٹیٹس ویڈیو کو بنانے کے لیے جو بھی میٹریل میں یوز کرنے والا ہوں آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈرسکرپسن میں لنک مل جائے گا لنک سے آپ کو سارے میٹریل کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کر لینے کے بعد دوستو آپ کو اپنے فوٹو میں آ جانا ہے اور اپنا کائن واشٹرپکیشن اوپن کر لینا ہے اوپن کر لینے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ نیو پیجرپیوی آبسن پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو 960 ویسے سے لیٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو نیچے کیلیٹ والا ایپسن پر CLICK کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ میڈیا والا ایپسن پر CLICK کر دینا ہے اور یہاں سے Image Assées پر جا کے آپ کو یہاں سے WIDE category کا background image سیلٹ کر لینا ہے دوستو اس background image کا دوریشن بڑھا کے آپ کو 30 seconds تک اچھے سے کر لینا ہے اس طریقے سے جیسے میں کر رہا ہوں آپ کو بھی اپنے phone میں background nick کا دورشن جو ہے بڑھا کے تھرٹی سیکنڈ تک کر لینا یہاں پہ بیچ میں بھی تھرٹی سیکنڈ لکھا ہوا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو اپنے جو ویگراؤنڈ ایمیج کے ہے سٹارٹنگ میں آ جانا ہے سٹارٹنگ میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ لیرولی ایپسن پہ کلک کر دینا اور یہاں سے میڈیا ایپسن پہ چلے جانا اور دوستو یہاں پہ آپ جس بھی فوٹو سے اپنا اسٹیٹرس ویڈیو بڑھانا چاہتے ہیں اس فوٹو کو یہاں پہ آپ کو سلٹ کر ل لینا ہے بیچ میں ایک دم اچھے سے سٹ کر لینے کے بعد دوستو آپ کو اس فوٹو کا ڈویشن بڑھا گیا اپنے ویڈیو کے لاس تک کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے کر لینے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ سٹارٹنگ میں آ جانا ہے سٹارٹنگ میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ لیرولی ایپسن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ میڈیا ایپسن پہ چلے جانا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں سے جو گرین سکین اور بلو سکین والا ویڈیو ہے آپ کو یہاں سے سلٹ کر لینے کے کرنے کے بعد دوستو آپ کو اس کے سیٹنگ والا ا verstن میں آ جانا ہے اور hier اسے سلپڑ اسکرین پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں سے فل ٹو اسکین کر دینا اس کے بعد دوستو آپ کو کیاں سے بیک ہو جانا ہے 2ا گوہ رو Panel نیکabi دوستو آپ کو ٹائم لینگ کو کچھ ہی طریقے سے آگے کیور بڑھا دینا ہے بڑھا دینے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے اس ویڈیو پر دوبارہ سے اور اس کے سیٹنگ ولی افرن میں آ جانا ہے سیٹنگ دوستو آپ کو یہاں سے اوکے کر دینا ہے اوکے کر لینے بعد دوستو آپ کو اس ویڈیو کا اپنے فون میں سیو کرنا پڑے گا سیو کرنے پر دوستو آپ کو ویڈیو کا لاز میں آجا جو بھی اسٹرہ پارٹ دیکھ رہے ہیں آپ کو سب سے پہلے اس پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے کٹ کر دینا ہے دوستو آپ کو اس ویڈیو کو اپنے فون میں سیو کرنا پڑے گا اس ویڈیو کو سیو کرنے کے لئے اس ویڈیو کو سیلٹ کرنا ہے اور یہاں سے ڈریٹ کرنا ہے اس فوٹو کو آپ کو بھی سیلٹ کرنا ہے اور یہاں سے ڈریٹ کرنا ہے دیٹ کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں سٹارٹنگ میں آج نا ہے سٹارٹنگ میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پر لیئر والی اپسمنٹ پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے میڈیا والی اپسمنٹ پر چلے جانا ہے یہاں سے دوستو آپ اپنا جو سیکنڈ والا فوٹو لگانا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کو لگا لینا ہے کچھ اس طریقے سے آپ کو اپنا کوئی بھی سیکنڈ والا فوٹو جو ہو آپ کے پاس اس سے آپ کو لگا لینا ہے فوٹو لگا لینے کے بعد دوستو آپ کو کچھ اس طریقے سے فوٹو کو رکھ لینا ہے اور یہاں سے ارول انسان سے کچھ کے اس کا سائج کچھ اس طریقے سے اچھے سمڑھا کے آپ کو اچھے سے اس فوٹو کو بیچ میں سیٹ کر لینا ہے سیٹ کر لینے کے بعد دوستو آپ کو اس فوٹو کا دور سمڑھا کے ویڈیو کلاش تک کر دینا ہے جتنا آپ اسٹیٹس ویڈیو بنا رہے ہیں اچھے سے کر لینے کے بعد دوستو آپ کو کچھ اس طریقے سے اپنے فون میں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آ جانا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ لیئر والے اپسنٹ پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے ایفیکٹ والے اپسنٹ پہ آ جانا ہے یہاں سے دوستو آپ کو ایفیکٹ والے پہ کلک کر کے آپ کو یہاں پہ یہ بلر ایفیکٹ والے سیلٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں سے بیک ہو جانا ہے بیک ہونے کے بعد دوستو آپ کو اس بلر ایفیکٹ والے سیٹنگ میں آ جانا ہے اور یہاں سے آپ کو جو 3 2 ہے آپ کو یہاں سے 3 کر لینا ہے 3 کر لینے کے بعد دوستو آپ کو یہاں سے back ہو جانا ہے back ہونے کے بعد دوستو اس blur والے کو اچھے سے اپنے photo پر select کر کے apply کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے photo پر select کر لینا ہے set کرنے کے بعد دوستو اچھے سے set کر دینا ہے بیچ میں اور اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں سے back ہو جانا ہے back ہونے کے بعد دوستو آپ کو blur والے کو select کر لینا اور اس کا ڈویسن بڑھا کے اپنے ویڈیو کلاس تک کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہ سٹارٹنگ میں آ جانا ہے سٹارٹنگ میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ لیئر والا اپسن پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے میڈیا والا اپسن پہ چلے جانا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں سے جو یہ والا بیڈیو ہے لائٹنگ ایفیکٹ کچھ اس طریقے سے بلیک سکرین والا بیڈیو ہے اسے سلٹ کر لینا ہے اور اس کے سٹنگ والا اپسن میں آ جانا ہے اور یہاں سے آپ کو ملے گا سکرین کا اپسن سکرین پر کلک کر کے آپ کو اسے فول ٹو سکرین کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں سے بیک ہو جانا ہے بیک ہونے کے بعد نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پر ملے گا آپ کو بلینڈنگ والا اپسن بلینڈنگ والا اپسن پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو اسے سکرین کر دینا ہے سکرین کر لیلنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں سے بیک ہو جانا ہے بیٹھن ایک بات دوستو آپ کو اس ویڈیو کو دوارا سلٹ کرنا اور یہاں پہ 3. لین پہ جانا اور اس کا ڈوبیلیکٹ بنانے کے بعد دوستو آپ کو کچھ اس طریقے سے اپنی ٹائم لین کو اچھے سے ارزیسٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو خالی جگہ بچ رہا ہے ویڈیو چھوٹا ہو جا رہا ہے اس کو آپ کو یہاں پہ اچھے سے ارزیسٹ کر لینا ہے خالی جگہ پہ یہاں پہ ویڈیو چھوٹا ہونے کرانا اس کا ڈبلی کر بڑھنا پڑا اور اسے آپ کو یہاں پر set کرنا پڑے گا اچھے سا set کرلینا اور اس ویڈیو کے last میں آ جانا جو اس کا extra part ہے اس پر آپ کو click کر دینا اور آپ پر catcher option پر ایسے آپ کو cut کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے ہیں starting میں آ جانا ہے starting میں نے بعد آپ کو یہاں پر layer option پر click کر دینا ہے اور یہاں سا آپ کو media option پر چلے جانا ہے جو آپ نے اپنے phone میں ابھی video save کیا ہے اسے آپ کو select کر لینا ہے set کر لینے کے بعد دوستو جراز نے تو آپ کو یہاں گا تو آپ کو اس وڈیو کے اپشن میں آجانا ہے اور یہاں سے آپ کو Zen thick option پر clicking کرکے آپ کو میں فہلとか سکین کر لینا ہے پلدیکن کرلینے کے بعد دوستو آپ کو ohаны بیک ہو جانا ہے بیک ہونکے دونستو آپ کو نیچے آنگے تو آپ کو یہاں پرenty کو متاہی اپ کے وقت کر دینا ہے اور یہاں سر نیول کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو جو کی اپ Blue select کرنا ہے Blue select کر لینے کے بعد دستو آپ کے하면서 ok کر لینے کے بعد دوستو آپ کو اے بیک ہو جانا ہے بیک ہونے کے بعد دوستو آپ اس میں کوئی بھی آر ڈیو لگانا چاہتے ہیں تو آر ڈیو لگانے کے لئے آپ کو یہاں پہ آر ڈیو والی اپسن پہ آ جانا ہے اور یہاں سے جو کوئی بھی آر ڈیو آپ اپنے ویڈیو میں لگانا چاہتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں اس آر ڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپسن دیو گیا ہے اس آر ڈیو کو آپ لگا سکتے ہیں آسانی سے لگا دینے کے بعد دوستو آپ کو اس ویڈیو کو اپنے فون میں سیف کرنا پڑے گا فون میں سیف کرنے اس پہلے ہم ویڈیو کے لازم میں دیکھ سکتے ہیں آرڈیو اتنا ہے کہ نہیں نہیں ہے تو آپ کو جو بھی اسٹرپارٹ دیکھیں گے سارے کو اچھے سے کٹ کر لینا ہے میرا آرڈیو کے اوکیو یہیں تک ہے اس لیے مجھے اسٹرپارٹ کٹ کرنا پڑے گا تو اس پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے کیچی والی اپسن پر جانا ہے اور ٹرم برائٹ پر کلک کر دینا ہے کیچی والی اپسن پر آنا ہے ٹرم ڈائٹ کر دینا ہے سلٹ کرنا ہے کیچی والی اپسن پر آنا ہے نیچھے یہاں پہ اسی طریقے سے سارے اسٹرپارٹ کر جاتے ہیں تو اس کو دوستو آپ اپنے فون میں سیف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایروال اپسن ملیے اس پر کلک کر دینا ہے دوستو اس سے پہلے میں آپ کو ایک باری ویو دکھانا چاہتا ہوں سیف کرنے اس پہلے کہ جو آپ نے سٹارٹنگ موڈیو دکھا تھا سیم اسی طریقے کا ویڈیو میں نے بنا کر دکھا دیا دیکھ سکتے ہیں سیم اسی طریقے کا ویڈیو بن کے تیار ہو چکا ہے دوستو اس ویڈیو کو آپ اپنے فون میں سیب کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایروال اپسنے لگے اس پر کلک کر کے آپ کو اس ویڈیو کو ایچڈی سائی سیلٹ کر لینا اور سیب اس ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو اپنے فون میں سیب کر لینا کچھ ویڈیو کرنے کے بعد دوستو یہ ویڈیو اچھے سا آپ کے فون میں سیب ہو جائے گا